اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب میں روحانیت کو قوی کرنے کا ایک عمل ہے ماہِ رجب وہ مہینہ ہے جس میں پرویدگار کی رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں لہذا اس مہینے میں رجب میں شابان میں اور ماہِ رمضان میں اپنی روحانیت کو یعنی روح کو چتنا ہو سکتا ہے آپ قوی کریں طاقتور کریں جب آپ کی روح مضبوط ہوگی تو انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی انجام دے گا اور برائی سے بچ جائے گا لیکن اگر اس کی روح مضبوط نہیں ہے جسم مضبوط کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسم کو مضبوط کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ جم جا رہا ہے دو دو گھنٹے جو ہے وہ اکسرسائز کر رہا ہے اپنے جسم کو جو ہے وہ فٹ رکھنے کے لیے اور اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے لیکن اپنی روح کے لیے کچھ نہیں کر رہا نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے نہ ذکر پڑھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہی ہوگا کہ انسان کی روح جو ہے وہ بیمار ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی اور آئے دن آج کی یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ نوے فیصد لوگ جسمانی مریض نہیں ہیں روحانی مریض ہیں روح کے لیے آسے پریشان ہے اس لیے روح کو جتنا مضبوط کریں گے اس مہینے میں اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے آپ دیکھیں آپ زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم مز کم جو ہے وہ ایک ہفتے میں دو روزے ضرور رکھا کریں کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی کا دن ہو ویسے تو اس میں زیادہ ثواب تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جمعرات جمعہ اور افتہ تین دن کا روزہ رکھے اگر زیادہ نہیں رکھ سکتا تو جمعرات اور جمعہ کا رکھ لیں اس لیے کہ ان دنوں میں انسان جو ہے وہ ذکر بھی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے مثلا شب جمعہ جمعہ کے دن اگر درود کی تلاوت کرتا ہے تو درود کا ثواب جو ہے وہ ایک درود کا ثواب فرشتے لکھ نہیں سکتے اور شب جمعہ میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے اور جب انسان روزہ کی آلت میں جو ہے وہ درود کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شمار ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی روح کتنی طاقتور ہو رہی ہے لہذا اس لیے بہترین روح کو مضبوط کرنے کے لیے عبادت کریں روزہ رکھیں اور زبان سے ذکر خدا چاری کریں تو پھر دیکھنا کہ آپ کی روح کس قدر مضبوط ہوگی ہے اور جب روح مضبوط ہوگی تو انسان بوکھا بھی ہوگا لیکن مضبوط اور طاقتور ہوگا لیکن اگر روح کمزور ہے اور جسم نوے فیصد یعنی زیس ملے کے اس کا سو کلو وزن بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انسان صبح کے لیے نماز فجر کے لیے اٹھ نہیں رہا کیوں نہیں اٹھ رہا اس لیے کہ اس کا جسم طاقتور ہے روح کمزور ہے اور جب روح مضبوط ہوگی تو انسان جب چاہے گا وہ نیکی انجام دے گا اور جتنی بھی پریشانیاں اس پر آئیں گی وہ ان پریشانیوں کو جو ہے وہ فیس کرے گا اور آسانی کے ذات گناہوں سے باچے جائے گا لہذا آپ کو چاہیے کہ ماہ رجع میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی روحانی طاقت کو جو ہے وہ مضبوط کرے موسیقی